اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کڑھوڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیر کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایسا عمل ہے جو آپ نے رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ آپ کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے بڑا ہی پیارا عمل ہے دونوں دنیا کے جو اللہ کریم نے جو بھی دنیا میں پیدا فرمایا سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کریم کے نزدیک یہی ہے محبوب ترین عمل ہے رمضان و مبارک میں تو انسان پر بڑی ہی کرم نوازگاں ہوتی ہیں اس کی فضائل بھی ایک الگ ہی معنی رکھتے ہیں پورے سال میں کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے اپنا مہینہ کہا ہے تو طریقہ کارس کا یہ کہ جو بھی گناہ ہوا ہے خاص کر اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا اہد کرنا جو ہے وہ توبہ کا ایک حصہ ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کے دل میں جو ہے وہ اس کے اوپر ندامت نہ ہو اور آئندہ اللہ کریم میں ایسا گناہ نہیں کروں گا تو انشاءاللہ اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ کی گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں مثلا اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو بارگاہ خداوندی میں ارض کریں یا اللہ جو یہ جھوٹ میں نے بولا میں سے توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ نہیں بولوں گا یا بولوں گی اور توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت بھی ہو آئندہ نہیں بولوں گی کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی آپ کریں گے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا جب ہی تو جو ہے وہ آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے اگر بندے کی حق تلفی کسی کی کی ہے یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے تو آپ کو چاہیے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی بھی مانگ لی جائے تو قطع تعلقی کرنے والا بھی شب قدر میں بھی اس کی معافی نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ کسی سے قطع تعلقی کرنے والے ہیں تو اس بندے سے بھی جا کے معافی مانگیں اللہ کریم سے بھی معافی مانگیں اب اس میں انشاءاللہ جب آپ اس طرح سے عمل کر لیتے ہیں کہ آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ کریم باہر پھیلا کر ہر آپ کے جو عمل کو اللہ کریم پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور آپ کو اس طرح سے آپ ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ ابھی ابھی اس دنیا میں آئے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں رمضان مبارک آنے سے پہلے پہلے اگر آپ پر کسی کے حقوق ہیں یا آپ نے اللہ کے حق ادا نہیں کیے ہیں قرآن پاک کے آپ عادی نہیں تھے تو آپ کو یہ توبہ کریں انشاءاللہ اللہ کریم میں رمضان مبارک میں بھی عمل کروں گا اور آئندہ آنے والے سال میں بھی انشاءاللہ قرآن کریم کو کھول کر دیکھوں گا خواہ ایک لائن یا ایک ورک ہی کیوں نہ ہو میں ضرور پڑھوں گا اور نمازوں کا احتمام بھی کروں گا اور جو میرے سے گناہ ہو گئے ہیں کبیرہ سگیرہ میں ان سب کی معافی جو ہے وہ مانگنا جو ہے وہ آپ سے چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ میں ایسا نہ کرنے کا اہد بھی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کا حق ہمارا ہوا ہے تو اس بندے سے بھی معافی مانگیں کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو ہمارا وہ حق جو ہم نے کسی کا دینا ہوتا ہے جو جس کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے تو وہ ہمارے معاف نہیں ہوتے ہیں حقوق اللہ تو اللہ کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے کلمہ گو کہ اللہ کریم نے وہ تمام گناہ معاف فرما دینے ہیں جو کہ اللہ کے ساجن کا تعلق ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے جب تک زندہ ہیں تو اللہ کریم آپ کے حق بھی عطا کریں گے اور حقوق العباد بھی ہم ادا کرتے رہیں گے تو رمضان کریم آنے سے پہلے پہلے اللہ اللہ سے یہ وعدہ ضرور کر لیں کہ میرے پاک پروردگار میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور توبہ کرنے والے کے لیے تو عرش کے فرشتے بھی اس کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں تو اگر آپ اس عمل میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمل کریں اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعا مغفرت کریں اور آپ کی ہر دعا پر آمین کہیں تو آج ہی اہد کریں اور اپنے ہر گناہ سے توبہ ضرور کر لیں رمضان کریم آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس بات پر عمل کریں گے کہ آپ توبہ بھی کریں گے ہر گناہ سے اور اگر کسی کا حق کمارا ہے تو اس سے بھی معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ اس مہینہ میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ پر بھی شمار کرم نوازیاں ہوتی ہیں تو ویڈیو کو جاری رکھیں گے اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کی بٹن کے ساتھ جو بل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے اللہ کریم کی ہاں جو انسان آجز ہو کر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کے لئے باہیں پھیلا کر اللہ کریم انتظار فرماتے ہیں کہ کون سا ایسا وقت ہو کون سا ایسا لمحہ ہو کہ میرا بندہ مجھ سے رجوع کر لے میرے ساتھ جھوڑ جائے رمضان و مبارک میں ایک پیارا ہی بہت خوبصورت اللہ کریم نے ایک مہینہ بنایا ہے پورے سال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں انسان کی نماز کے ہر سجدہ میں اس کے لئے ڈیڑھ لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاکوت کا اتنا بڑا گھر بنایا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پہ سونے کا ایک محل بنا ہوتا ہے یعنی گویا کہ ساٹھ ہزار محل اس کے لئے بنایا جاتے ہیں اور پورے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت خواہ وہ رات ہو یا دن ہو اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو ایک اتنا بڑا درخت تو اس کے لئے جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جس کے سائے میں سوار پانچ سو سال تک بھی اگر دوڑتا رہے تو اس کا سایا ختم نہ ہوگا تو آپ نے رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے رمضان المبارک جب آ جائے گا اس کا استقبال تو الگ ہی بات ہے لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو میں ہر مومن بندے کی مغفرت فرما دیتا ہوں مغفرت تو تب ہی فرمائیں گے جب کوئی مانگنے والا مانگے گا تب ہی اللہ کریم مغفرت فرمائیں گے تو اے میری پیاری بہنوں میرے پیارے بھائیوں تو رمضان المبارک ایسی عظیم و شان نعمت ہے جو اللہ کریم نے ہمیں نوازی ہے اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر مہینہ اس مہینے میں عجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اور عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں آپ اگر یہ عمل رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ان تمام گھڑیوں کا فائدہ اللہ کریم اٹھانے کا موقع فرام کرتے ہیں کوئی انسان جب تک درخواست جمع نہیں کروا دیتا تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ اس کا اہل ہے بھی کہ نہیں ہے تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں رمضان مبارک میں رحمت کی چھما چھم بارشیں ہوں گی گناہ صغیرہ کے کفارے کا سمان ہو جاتے ہیں لیکن گناہ قبیرہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے اور اس میں ایک بڑی پیاری رات بھی آتی ہے شب قدر جس میں ہر انسان کی مغفرت ہوتی ہے لیکن جو لوگ گناہ قبیرہ کرنے والے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی گناہ قبیرہ وہ گناہ کہلاتے ہیں جن پر اللہ کریم نے جو ہے وہ حد مقرر کر دی ہے وہ بہت سے گناہ سب سے بڑھ کر شراب ہے اور بے نمازی جو ہے وہ بھی گناہ قبیرہ میں شمار ہوتا ہے تو اگر آپ میں یہ عادات ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ کریم کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں یا آپ نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں یا آپ خدا نہ خواستہ شراب کے عادی ہیں یا اس قسم کے گناہ قبیرہ ہیں تو آپ ان سے توبہ کیجئے والدین کے نافرمان ہیں تو توبہ کر لیجئے اور اس قسم کے گناہ اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ ضرور اس سے توبہ کریں اور اللہ کریم کی اس رحمت سے آپ ضرور بضرور مستفید ہوں گے جو آپ کے لئے رمضان و بارک میں اللہ کریم نے رکھی ہے گناہ قبیرہ جو وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اور توبہ کا جو طریقہ کار ہے وہ میں ابھی سے آپ سے ذکر کروں رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے آپ اس طریقہ سے اللہ کریم سے توبہ کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی آنے والا آپ کا رمضان و بارکی ہر ہر گھڑی سے آپ مستفید ہوں گے اللہ کریم آپ پر اس کی کرم نوازیاں فرمائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی رگی ہے اگر اچھی رگی ہے تو لائک کریں شیئر بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ